اسلام علیکم دوستو چونٹیاں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں اور ان کا ایک قانون ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ گروپ میں اپنی خوراک تراش کرتی ہیں جب کبھی بھی کسی ایک چونٹی کو کہیں سے خوراک مل جائے تو وہ اپنے پورے گروپ کو انفارم کر دیتی ہے کہ یہاں پہ خوراک کا اچھا زخیرہ موجود ہے جس کی وجہ سے تمام چونٹیوں کا روح اس سائیڈ پہ ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیج کے اندر جب تھوڑی چونٹیاں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ چونٹیاں کیجز کے اندر صرف اپنے خوراک حاصل کرتی ہیں جو سیٹ سوفٹ فوڈ یا کچھ اور ایسی چیزیں جو کہ گر جاتی ہیں تو چونٹیاں انہیں حاصل کر کے اپنے لیے زخیرہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں چونٹیاں اگر برڈز کے کیج میں آجیں تو اس کے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں یہ برڈز کو کاٹتی ہیں جت سے برڈ کو خارش لگ جاتی ہے جب برڈز اپنی سکن کو کھجاتے ہیں تو وہ زخبی بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اس میں انفیکشن بھی پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات زیادہ خارش کی وجہ سے برڈز پلکنگ بھی شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات یہ چونٹیاں نسٹ باکس میں بھی چلی جاتی ہیں اگر نسٹ باکس میں چونٹیاں چلی جائے تو وہ فیمل جو ایکس پہ بیٹھے ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ سے بھور ڈسٹراب ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یا تو وہ اپنے انڈے پھیک دیتی ہیں یا پھر اپنے انڈوں کے اوپر بیٹھنا چھوڑ دیتی ہیں اس کے علاوہ اگر باکس میں بچے نکلے ہوں تو یہ بچوں کو بھی کٹنا شروع کر دیتی ہیں اور سپیچلی جب کوئی بچہ مر جائے تو تھوڑی ہی دیر کے اندر وہاں پہ اتنی چونٹیاں جمع ہو جاتی ہیں اس بچے کو نوچنے کے لیے اور ان کے ساتھ جو دوسرے بچے ہوتے ہیں انہیں بھی ان کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ مر جائیں چونکہ چونٹیاں بازوکات زہریلی چیزوں کو بھی کھاتی ہیں اگر کسی زہریلی چیز کو کھانے کے بعد آپ کے برڈز کو کٹ لے تو زہر برڈز کے اندر بھی بازوکات منتقل ہو جاتا ہے جس سے برڈز کی موت بھی ہو سکتی ہے یا پھر برڈز کے اس جگہ کو انفیکشن بھی ہو سکتی ہے یہ تو تھے کیج کے اندر چونٹیوں کے نقصانات اب ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم ان سے اپنے برڈز کو بچا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ ہمیشہ اپنے کیج کو اچھے طریقے سے صاف کیا کریں ان کی ریگولر بیسز پر صفائی کیا کریں جو بھی سیٹ زمین پر گر جائے آپ انہیں اٹھا لیا کریں کیونکہ جتنی زیادہ صفائی ہوگی اتنے ہی حشرات کیج کے اندر کم آئیں گے جب کبھی بھی برڈز کا کلچ پورا ہو جاتے ہیں اور بچے باکس سے نکل آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ باکسز کی صفائی کریں اس کے اندر نیا نیسٹنگ مٹیریل رکھیں اور نیسٹنگ مٹیریل کے ساتھ کوپیکس پاورڈر ضرور ملائیں کوپیکس پاورڈر میں موٹین کا استعمال کرتا ہوں جو کہ برڈز کے لئے بہت ہی بہترین ہے موٹین کے کوپیکس پاورڈر میں یہ فائدہ ہے کہ وہ برڈز کو نقصان نہیں پہنچ جاتا اس کے علاوہ آپ جب کبھی بھی کوئی حشرات اپنے کیج کے اندر دیکھیں تو کیجز اور اس کے ہیردگر آپ موٹین کے کوپیکس پاورڈر کا شرکاو ضرور کر دیا کریں اس سے جتنے بھی حشرات ہوں گے وہ تمام کے تمام مار جائیں گے اور آپ کے برڈز ان حشرات سے بچے رہیں گے یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ان کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے باقی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ